آج ہماری نماز میں جان کوئی نہیں ہے پنکھا بند ہو جائے نماز کے اندر دھیان بڑھ جاتا ہے کوئی مچھر کیری پاؤں کے اوپر چڑ جائے دھیان ہو جاتا ہے کھر رات لمبی ہو جائے تو میرے عزیزو آپ کا میرا دھیان بڑھ جاتا ہے نماز وہ حضرت امام جعفر رحمت اللہ لے امام زین اللہ بیدین رحمت اللہ لے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے گھر کی چھت کو آگ لگ گئی پڑوسیوں نے مل کر پانی کے بال ٹیرے تمٹی ڈال کے آگ بجائی جب آپ نے سلام پیرا کہا تجھے کچھ خبر بھی ہے جل جاتا سڑ جاتا اگر محلے والوں کو خبر نہ ہوتی محلے والے خیال نہ کرتے تیرا گرجل کے خاک سر ہو جاتا مسکرا کے فرمانے لگے کیا ہوا کہا چھت دیکھ سارے بالے شیر جل گئے لکڑی جل گئی اللہ اکبر کہی سے کیا ہوا کہا تجھے نہیں پتا آج لگ گئی تو نماز کے اندر مزے مزے سے قرآن پڑھ رہا تھا فرمانے لگے ٹھیک ہے تم دنیا کی آگ بجا رہے تھے میں رو رو کے اپنی قبر کی آگ بجا رہا تھا پتہ ہی نہ لگا کیا ہوا جب نماز ہماری ایسی ہو جائے گی امام غزالی رحمت اللہ لے اللہ اور آپ کے بھائی امام محمد غزالی رحمت اللہ لے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اللہ اکبر امام غزالی رحمت اللہ لے کہ بھائی نے اپنی امام سے شکایت کر دی کہ امام سارا کنبا برادری رشتہ دار میری قوم برادری میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ماں نے ڈانٹا کہا خبردار بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کر بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور ماں کی طرف دیکھ کے سر جھکایا ٹھیک ہے امام میں نماز پڑھوں گا مسجد کے اندر نماز پڑھنے آگئے نماز کی نیت باندھی قیام کیا رکو کیا سجدے میں گئے دوسرا سجدہ کرنے لگے نیت توڑ کے آگئے اب لوگوں میں اور شور پیدا ہو گیا امام صاحب رحمت اللہ لے اپنی ماں کے پاس گئے کہ آج تو اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی آج تو اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا آج اس سے پوچھ اس نے نماز پڑھی کہ میرے ساتھ مذہب کیا اس نے کہا ہوا کیا کہ پہلے تو پڑھتا نہیں تھا آج پڑھی پیچھے سجدے میں سے نیت توڑ کے آگیا امام نے ڈاڑنا جنو کر دیا کیا ہوا کہ امام جان ڈاڑنا بات میں نراز بات میں ہونا پہلے اس سے پوچھ نماز کس کی پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی کا قیام جب کیا تو دھیان اللہ کا تھا رکو کیا دھیان اللہ کا تھا جب سجدے میں گیا تو اللہ کا دھیان ہٹ گیا طلاق کے مسئلے کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا امام جان مجھے پتہ لگا میں پیچھے نیت توڑ کے بھاگایا جو نماز پڑھے اسے طلاق کا مسئلہ یاد آ جائے ہم ایسے لوگوں ایسے امام کے پیچھے اپنی نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں ایسی نماز جاندار ہو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ایک مرد با نہیں سو مرد باپ نے رب کی زیارت کی اللہ سو مرد باپ نے رب کی زیارت کی یہاں تو جس سے پوچھ لو مولی صاحب سلوات پڑھ دو مولی صاحب دروت پڑھ دو مولی صاحب دعا کر دو مجھے دونے خواب آتے ہیں کسی کو بھینس کسی کو چڑیل کسی کو جان و نظر آئیں گے بے نمازی ہو کے بستر پہ آوگے اشاب کر کے سنجاک نہ کرنے کے بعد بستر کے اوپر آوگے نہ پاکی کی حالت کے اندر بستر کے اوپر آوگے تو میرے عزیزو فرشتے تھوڑی خواب میں آئیں گے یہ بری چیزیں ہی خواب کے اندر آئیں گی اللہ اکبر میرے عزیزو خواب کے اندر ایسی درونی درونی چیزیں آئیں گی اگر نماز پڑھ کے مسلح کے اوپر میرے عزیزو بستر کے اوپر آوگے تو کبھی خدا نظر آئے گا خواب میں کبھی مصطفیٰ نظر آئیں گے خواب میں اللہ کرے آپ کو مجھے ایسی نین نصیب ہو جائے کبھی رات کو خواب میں اللہ کی زیارت ہو جائے کبھی خواب میں کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہو جائے جناب احمد بن حمبر رحمت اللہ لینے خواب میں سو مردبہ اللہ کی زیارت کی اللہ سے سو مردبہ پوچھا مالک تیرے سے بات کرنے کا طریقہ کیا مالک کائنات نے فنوایا جب تیرا دل چاہے کہ میں تُس سے بات کروں تو قرآن کو کھول کے پڑھا کر اب جب دلتا ہے کہ تُو مجھ سے بات کرے تو قرآن کو نماز کی حالت میں پڑھا کر فرمایا جو بندہ نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا ایسا کہ بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے